قوة اللہ باللہ العلی العظیم عرض باللہ الصمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ حدانا لحاظا وما کنا لنا قدیاء لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحییت والاکرام علا محبوبی رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین یا بالقاسم محمد وعلا لہی طیبین طاہرین المعصومین المغلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْا قِيَامِ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب ہی وَجَلِيلِ خِتَابِهِ وَمُتْقِنِ بَيَانِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی لا تذر علی العرد من الكافرین دیارہ صلوات محترم سامین اکرام برادران عزیز گفتگو ماحول اور فضا کے عنوان سے چل گئی کہ ایک طرف پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول سازگار ہو کہ جو ماحول ایمانی ہو اور اس ایمانی ماحول میں پیدا ہونے والا ایک بچہ خود بخود مومن ہو جائے گا ایک ایسا سچ کا ماحول پیدا ہو کہ جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش نہ پیدا ہو دھوکے اور فریب کے لیے کوئی گنجائش نہ بچنے پائے دوسری طرف جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ ہے اسی پہلے مرحلے پر شیطان نے حضرت آدم کے خلاف ایک احتجاج کیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا اور جس کے عوض میں اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے لہٰذا ایک طرف اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے وہ چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صورت میں ہو چاہے بارہ ایمہ کی صورت میں ہو یا ان کے اصحاب خلص اور علیاء اللہ کی صورت میں ہو دوسری طرف شیطان نے یہ کہا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا جس طریقے سے تو نے انسانوں کی نسل کے اضافے کا انتظام کیا ہے ویسے ہی مجھے بھی کسرت نسل چاہیے دو چیزیں مانگی تھی شیطان میں ایک حیات مانگی تھی قیامت تک کے لیے اور دوسری چیز مانگی تھی کہ مجھے بھی کسرت نسل چاہیے لہذا روایات میں خصوصیت کے ساتھ اصول کافی میں شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ نے اس کا پر ایک باب بنایا ہے جس میں شیطان کی ساتھ ہی ساتھ نسل چل رہی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے یعنی ہر انسان کے بچے کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ وجود میں آتا ہے اور مسلسل انسانوں کو بہکانے اور انہیں راہ مستقیم سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہو جتنا ایمان قوی ہوتا ہے محنت اتنی زیادہ لگتی ہے ہم جیسے معمولی سی چیزوں سے بہک جاتے ہیں ہم جیسوں کے لئے شیطان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ذرا سا روپیہ کہیں دکھایا ذرا سا شہرت کہیں پہ دکھائی ذرا سا نام کہیں پہ دکھا دیا فوراں سمجھنے لگے کہ ہم سے بڑا علامہ کون ہے اور جہاں سے سمجھا کہ ہم سے بڑا علامہ کون ہے وہیں سے جہالت کی شروعات ہو گئی جیسے یہ تصور آیا کہ ہم سے شیطان یہ نہیں کرتا کہ ہمیں مسجد سے باہر نکال دے ہمیں مسجد تک لے جاتا ہے سجدے بھی کرواتا ہے بس ذہن میں ایک بات ڈال دیتا ہے کہ جہانے کتنے باہر ٹھہل رہے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تم کتنے مومن آدمیوں کے نماز پڑھ گئے اس کا مطلب تم دوسروں سے بہتر ہو جیسے یہ تصور آیا سجدہ کرتے رہیے نماز پڑھتے رہیے چیزیں ختم ہو جائیں گے اسلام نے اسی لیے دو چیزیں رکھی تھی ساتھ ساتھ بہت توجہ کیجئے گا دو چیزیں ایک ساتھ رکھی تھی ایک خلوص رکھا تھا نیت اور اسی کے ساتھ ایک چیز رکھی تھی کہ عمل کو پوشیدہ طور پر انجام دیا جائے خاص طور سے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کار خیر کرتے ہیں تو اس کو اسلام نے بہت زیادہ پوشیدہ اور چھپانے کی بات کیے یہاں تک کہ تشبیحات موجود ہیں کہ اگر داہنے ہاں صدیہ جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اس طرح کی تشبیحیں موجود ہیں شیطان یا تو ہمارے خلوص کو ختم کر دیتا ہے جب مسجد میں وارد ہوئے قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھے اسی وقت ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کبھی اس وقت حملہ نہیں کر پاتا تو بعد میں چیزوں کو خراب کر دیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں کرونا ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا پیک اکس بنوائے بٹوائے شیعہ سنی ہندو مسلمان سب کے یہاں تقسیم کروائے گئے یہ کار خیر تھا اس میں ظاہر سی بات ہے پروردگار جب رزق بانٹا ہے تو ہندو مسلمان دیکھ کر نہیں بانٹا تو بندگان خدا کی بھی روش یہی ہونی چاہیے تھے اور انہوں نے اس پہ عمل کیا یا تو شیطان نے اسی وقت حملہ کیا کہ بغیر آدھار کارٹ کے ہم آپ کو وہ پیکٹ نہیں دیں گے جب تک ہم آپ کی فوٹو فیس بک کے اوپر نہ ڈال دیں کچھ لوگ اپنے کو اس سے محفوظ کر گئے اپنے کو بچا لے گئے تو شیطان ان کے اوپر دوسری طرف سے حاوی ہوتا ہے وہ کیسے حاوی ہوتا ہے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بیان کر رہے ہیں کہہ رہے مولانا میرا کوئی مقصد دکھاوا نہیں ہے وہ تو ہم نے اللہ کے لئے کیا ہے لیکن الحمدللہ دو سو لوگوں کو ہم نے پیکٹ بانٹے ہیں دکھاوے کا کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے دو سو لوگوں کو پیکٹ بانٹے ہیں شیطان کبھی کبھی برخوبصورت انداز سے آتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان تھوڑا سا حق لیتا ہے تھوڑا سا باطل لیتا ہے دونوں کو ملا دیتا ہے دیکھنے والے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس میں حق کون ہر باطل کون ہے اگر صرف باطل ہمارے سامنے رکھا جائے پہلے دن غالباً ارس کیا تھا کہ ہم اگر کسی سے کہیں آؤ کچھ خراب کیا جائے کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا ہمیں عنوان اچھا رکھنا پڑے گا اس لیے چاہے کتنا ہی غلط کام کرنے والا کیوں نہ ہو وہ اپنے مشن کا عنوان بہت خوبصورت رکھتا ہے کتنا ہی غلط کام کرنے والا کیوں نہ ہو جب بھی وہ عنوان رکھے گا تو بہت اچھا رکھے گا جو عالمی پیمانے پر جو ایک چیز دنیا کے سامنے رکھی گئی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ سترہ ٹاپکس ہیں اس کے اپنے جس میں سے سولہ چیزیں وہ ہیں جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے اور سترہ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام ممالک مل کر ان سولہ چیزوں کے اوپر کام کرے گئے سارے مل کر اس کے اوپر کام کریں کیسے اسے اپلائی کرنا ہے اس لیے کہ ہر معاشرہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہر معاشرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا لہٰذا اس کے لیے ایک لفظ آگے بڑھا دیا ای کا لفظ ایک ای بڑھا دیا آگے یعنی آپ کو کیا کرنا ہے پہلے ایڈوکیشن دینا ہے اس کی پہلے لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا ہے خوبصورت بنانا ہے میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا شاید بات آسانی سے پہنچ جائے کئی مرتبہ جب کسی چیز کو خوبصورت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے پہلے مرحلے پر انسان ہو سکتا ہے کہ مخالفت کر جائے لیکن جب ہم اسی کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے ٹی وی چینلز نے یوٹیوب چینلز نے سوشل میڈیا نے یہ کام بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہم کارے خیر کرنے میں لگے رہے یوٹیوب نے ہمیں بتا دیا کہ آپ اسے اگر دوسروں کے سامنے پیش کریں تو دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں گے ہم سے اپنے چینلز بنوائے ہماری ہی انفرمیشن ہمارے ہی ذریعے لیا اور ہمیں الجھا دیا شیئر اور لائک کے چکر میں ہم اسی میں فسے رہ گئے کہ کتنے شیئر ہو رہے ہیں کتنے لائک مل رہے ہیں کتنے ویو مل رہے ہیں مولانا کوسر عباس کی مجلس چلی ہے اب اس کے بعد مولانا کوسر عباس کا خلوص یہی تک محدود ہے کہ دیکھیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے کتنے لوگوں نے کہہ رہا تھا کہ کارے خیر اس طریقے سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے کرو تو بھائیں کو خبر نہ ہو یہاں ہم خود پوری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور آپ یقین دیں صرف بات یہیں تک نہیں ہے مذہبی کلاسز کے نام پر اور بچوں کے اندر چھپے ہوئے ٹائلنٹ کو اس دنیا کے سامنے رکھنے کے نام پر ہماری شیعہ سوسائٹی کے اندر بچوں سے پہلے کچھ کروایا جاتا ہے اس کے بعد پھر انہی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں انعام کے حقدار تب ہوں گے جب آپ کے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیے جائیں زیادہ سے زیادہ لائک کیے جائیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیے جائیں لہٰذا وہ بچہ اور اس کے گھر والے اس کے والدین اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اپنے تمام رشتہ داروں سے خواہش کرتے ہیں اپنے تمام جاننے والوں سے خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھا جائے اسے شیئر کیا جائے اسے لائک کیا جائے جب مقصد ہمارا یہ ہو جائے گا کہ ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے جب مقصد ہمارا یہ ہو جائے گا کہ اس کے ویورز بہت جائیں جب مقصد یہ ہو جائے گا کہ اس کے سسپرائیبرز بہت جائیں تو پھر خلوص کہاں رہ جائے گا پھر اس کے لئے دین کہاں رہ گیا پھر نیت کہاں رہ گئی ایک طرف جہاں ہم خلوص کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی ایک کو خبر نہ ہو ہم پوری دنیا کو خود بتا رہے ہیں ایک سلوات پرنے بر محمد و حالی تو ہم خود اعلان کر رہے ہیں یہ صرف ایک ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہمارے یہاں بہرحال جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے مجلسوں کو لائف کرتے ہیں پروگرامز کو لائف کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہاں کے اوپر موجود نہیں ہیں لیکن اس کو کور کر پاتے بعد میں دیکھ پاتے ہیں اسی وقت لائف دیکھ رہے ہوتے ایک انسان جو سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے گاؤں کا محرم نہیں کر سکتا بیٹھ کر مجلسیں سن سکتا ہے محرم کو دیکھ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے لہٰذا اس جہد سے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے ذریعے سے جو پیغام ہم صرف کانپور میں اس محلے میں بیٹھ کر دے سکتے تھے وہ دنیا کے الگ الگ گوشوں میں دیا جا سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کے جو سائٹ ایفیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے جو منفی اثارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے حضوری طور پر لوگوں کی شرکت میں کمی ہو گئی چونکہ ہمیں یہ اتمنان ہیں کہ ہم یوٹیوب چینل کے اوپر بات میں اس چیز کو کور کر لیں گے چونکہ ہمیں یہ اتمنان ہیں یہ بھی بہت بڑی مشکل نہیں تھی لیکن اب اگر ہمیں یوٹیوب میں اپنے چینل کو باقی رکھنا ہے تو اس کو منیٹائز کرنا ہوگا ایک اچھا پروگرام چلا رہے ہیں تو اس کے لیے منیٹائز ہو جائے تو کتنا اچھا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس منیٹائزیشن کے بعد ہوگا کیا پھر کمپنی اپنے طرف سے ایڈ دکھائے گی ایک طرف ہم مسائب سید و شہدہ سن رہے ہیں دوسری طرف ہمیں ایڈ میں کیا دکھایا جا رہا ہمیں نہیں پتا خلوص کہاں چلا گیا نہ جانے کہاں چیزیں ختم ہو گئی مجلسوں میں ہم چاہے تو کرسیاں لگا سکتے ہیں ہم نے کیوں نہیں لگایا چونکہ فرشعظہ کا اپنا الگ احترام ہے فرشعظہ پر بہٹ کے جو چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کرسیاں پر فیلنگ نہیں آتی کرسیاں محدود ہوتی ہیں لہٰذا ہم نے اس چیز کو برقرار رکھا اور انشاءاللہ اسے برقرار رکھیں دنیا کو نہ دیکھئے گا کہ فلا جگہ کے اوپر کرسیاں اور صوفے لگا دیے جاتے ہیں اس فرشعظہ کو برقرار رکھئے اگر یہ فرشعظہ یہاں کے اوپر بچھائی جاتی تو مقصد یہ ہے کہ سواب میں اضافہ ہوتا رہے ہمارے خلوص میں اضافہ ہوتا رہے ہم سمجھے کہ غریب زہرہ کا ماتم کرنے آئے ہیں لیکن اسی چینل کے اوپر اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں اسی یوٹیوب کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اپنی جہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجلس ہو نہیں ہم نے اسے ایک سائٹ میں رکھ دیا مسائب کو سننا فضائل کو سننا باقاعدہ طور پر محسوس کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے اگر ہم اسے ٹی وی کے ذریعے سے سننا چاہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا کوسر عباس کانپور کے اندر ملائے جائیں پھر ہمارے پاس بہترین ٹی وی موجود ہے ہم ہندوستان کے بہترین زاکر کو ون چینل یا اس طرح کے بہت سارے چینلز ہیں جس پر ہم سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یقین جانیے ٹی وی پہ دیکھی گئی ازاداری دلوں میں احساس پیدا نہیں کرتی ہمیں کی جو دیجیٹل کی طرف لے جایا جا رہا ہے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دو سالوں میں بچوں کو آن لائن کلاسز دیئے گئے آپ اس کے نتیجے دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو دو سال میں بچوں کو آن لائن کلاسز میں جتنا سکھایا گیا مزاداری بہتنا ہی سکھا سکتے ہیں لہٰذا اسے باقاعدہ طور پر لے جایا جا رہا ہے دیجیٹل کی طرف کیوں لے جا رہا ہے مقصد ہے دشمن کا دشمن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے روکنا چاہتا ہے جمعات کے ساتھ نماز نہ ہونے پائے اس کی پوری کوشش ہے اس لیے کہ ہمارے ایک جگہ کے اوپر جمع ہونے سے ہی دشمن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اسلام نے اسی لیے گھر پہ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب الگ رکھا مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب الگ رکھا مسجد میں اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا سجدہ تو اسی خدا کا ہو رہا ہے ہماری نماز کا ثواب کیوں پڑھا دیا گیا چونکہ مسجد میں آپ تنہا نماز نہیں پڑھتے جماعت میں اگر دس افراد آ جائیں تو جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وہ فرشتہ جو بارش کے قطرات کو گننے کے لیے رکھا ہے جب اس سے سوال کیا گیا کہ کچھ ہے جو تم نہیں گن پاتے تو اس نے کہا اگر دس افراد نماز میں جمع ہو جائیں تو ان کا ثواب کیا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں گنوں کانپور کے کسی ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہو اس کے قطرات وہ گن لیتا ہے لیکن اس نے کہا کہ اگر دس افراد جماعت میں جمع ہو جائے تو ہم نہیں گن پاتے کیوں اس لیے کہ جب جماعت میں جمع ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے رابطے میں آئیں گے ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھیں گے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے یہ کانسپٹ ہے اسلام کا لہذا اسلام نے کہا کہ ایک وقت گھر کے اوپر نماز پڑھو گے تو ثواب الگ ہے مسجد میں نماز پڑھو گے تو ثواب الگ ہے جامعہ مسجد میں پڑھو گے تو ثواب الگ ہے کوفے چلے جاؤ گے تو ثواب الگ ہے مکہ میں پڑھو گے تو سب سے زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ ثواب کا معاملہ الگ رکھا کہا اگر ایک دن کی نماز روزانہ کی نماز پڑھنا ہو تو جماعت سے پڑھو ہم اس کا ثواب رکھیں گے پروردگارہ ہم اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن تم کسی ایک مسجد میں جماع ہو جاؤ اپنے اپنے محلوں سے نکل کر ایک سینٹر بنا لیا جائے جہاں کہ اوپر سب جماع ہو کیوں تاکہ ہم ایک ساتھ جماع ہو کر اجتماعی طور پر ابھی تک اپنے اپنے محلے کے افراد کو پہچانتے تھے اب دوسرے جگہ کے لوگوں سے ہمارا رابطہ بنے ہم ان کو بھی سمجھیں پروردگارہ جمعے کے دن ایک جگہ پر جماع ہونے سے کیا ہوگا کہ ہم چاہتے تم سب ایک جگہ جماع ہو جاؤ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم تمہیں ایک موقع پر ساری دنیا کو بلائیں گے حج کے موقع پر تمام افراد کو کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا فرقہ ہونا چاہیے سب کو بلائیا گیا پروردگار جب ہم تیری عبادت اپنے محلے میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں ضرورت کیا ہے کہا نہیں دشمن کو تمہارے اس اجتماع سے پریشانی ہوتی ہے تم اس بات کو اگر محسوس کرو دنیا کے بڑے بڑے چینلز جو ذرا سے لوگوں کے جمع ہونے کو اپنی ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں کسی ایک چینل کا نام بتائیے جس نے اربعین کی بھیڑ کو نیوز بنایا ہو جس نے اربعین کے افراد کو دنیا کو دکھایا ہو کیوں نہیں دکھاتے اس لیے کہ جب بھی اسلام کے نام پر کوئی جمع ہوگا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے سلوات پر لے برمحمد و آلہم ان کو خوف ہے ہمارے ایک جگہ جمع ہونے سے انہیں ڈر ہے یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ ہم جمع ہو پانچ آدمی بیٹھ کے مجلس کر لیجی یا آن لائن سن لیجی یہ کیوں ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہزار آدمی کی میٹنگ بلا کر کہہ رہا ہے پانچ آدمی مجلس کر لیجی میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں ہوا میں بات نہیں کرتا ہزار آدمی کی میٹنگ بلا ہی جا رہی ہے اور اس ہزار آدمی کی میٹنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں لہٰذا پانچ آدمی مجلس کر لیں اس قدر حالات خراب ہیں چناؤں کی غیلیوں کے لیے میں وہ سب بیانات یہاں پہ نہیں دینا چاہتا کتنے افراد کو جمع کیا کتنے لوگ ایک ساتھ کھوئے ہو کر کون سا کام کریں گے یہ ساری چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اپنے حدف اور اپنے مقصد کی طرح باقاعدہ طور پر جاتا ہے آپ جا کر ہمارے پردان منطری جی کا بیان سنیے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نیو والڈ آرڈر کی طرح بھارت بھوڑا ہے یہ نیو والڈ آرڈر کیا ہے یہی ایجنڈہ 2030 یہ نیو والڈ آرڈر کیا ہے جس میں ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے گا خود کہہ رہے ہیں پورے بھارت کو مل کر اس میں ساتھ دینا چاہیے کیوں کہہ رہے ہیں چونکہ پہلا آدمی جو اسرائیل پہنچا ہے جس کا رابطہ اسرائیل سے ہو جائے وہ نیو والڈ آرڈر کو اگر پرموٹ نہ کرے تو پھر تاجب کی بات ہے لہٰذا یہ چیزیں جوڑنے کی ضرورت ہے انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں ان چیزوں کا پرچار کیا جا رہا ہے ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اسے پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے پوری دنیا اسے قبول کر لے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا سے غریبی ختم کرنا چاہتے ہیں غریبی ختم کرنے کے لئے کیا کیا گیا پوری دنیا کا بزنس بتایا گیا آپ کو کی نہیں بتایا گیا غریبی ختم کرنے کے لئے کیا کیا گیا راشن باتا گیا کہ نہیں باتا گیا لوگوں کے کارٹ بنائے گئے کہ نہیں اکاؤنٹ میں لوگوں کو پیسہ دیا جائے گا غریبی اگر روٹی کھلانے سے ختم ہو رہی ہوتی تو مسجد مندر اور گرو دعاروں کے باہر یہ لمبی لائن نہ دکھائی دیتی روز کھانا کھلایا جاتا ہے یہ راہ حل نہیں ہے کسی ایک غریب کو چھوٹا ہی صحیح لیکن کاروبار کرایا جائے یہ غریبی ختم کرنے کا معاملہ ہے غریبی ختم ہوگی ایجوکیشن کے ذریعے سے غریبی ختم ہوگی لوگوں کو پڑھائی کے ذریعے سے لوگوں کو پڑھائی آ جائیں لوگوں کو تعلیم دی جائے لوگوں کے لئے کاروبار بڑی آسانی کے ساتھ غریبی ختم کرنا چاہتے کیا کیجئے گا کلاسز آن لائن کر دیے جائیں گے اسکولوں میں سب سے پہلے چھٹی ہو جائے گی بار جس ملک میں بند نہ ہوتے ہوں جس سسٹم میں ملک کی ارتھ ویوسطہ صدھارنے کے لئے اور ایکنومک کو صدھارنے کے لئے جس جگہ کے اوپر شراب کی دکانوں کو کھول دیا جائے اور اسکولوں کو بند کر دیا جائے آپ سمجھئے غریبی کو کتنا صحیح کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے یہ باتیں کرنی بہت آسان ہے لہٰذا کیا کہا گیا کہ ہم غریبی ختم کرنا چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہے غریبی ختم کرنے کے نام پہ چیزوں کو پرائیویٹ کیا گیا غریبی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرمی کو جوانوں کو چار سال کے لئے آپ بھرتی کر لیجئے جوب بڑھ گئی نا کتنا سارا پیسہ جمع ہو رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا ہمارے فریب میں آ جائے جو آپ مجھے بتائیے مخالفت کرنے والے مسلمان ہیں مخالفت کرنے والے شیعہ ہیں یہ جو جوان آپ کو روڈوں کے اوپر دکھائی دے رہے تھے یہ کیا شیعہ ہیں یہ مسلمان ہیں ان کو کسی مولوی نے بتایا ہے یہ کوئی مولانا سے متاثر ہے نہیں یہ جانتے ہیں کہ ان کے ایجنڈے میں ان کی باتوں میں کہاں تک کھوکلاپن پایا جاتا ہے لہٰذا لوگوں نے آکے مخالفت کی یہ ست ہی چیزیں ہیں اصل میں بات صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ دنیا کے اوپر شیطان قابض ہونا چاہتا ہے پوری دنیا کے لیے ایک نظام لکھا جانا ہے جس میں دو ہزار اٹھارہ تک ہندوستان کے اندر اگر بہت معذرت کے ساتھ کی جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کہوں اگر ہندوستان میں آج بھی کوئی یہ بات کہے کہ ہمارا خانوادگی نظام عام نظام سے ہٹ کرے ان سولہ حصوں میں سے ایک حصہ جو میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں ایجوکیشنز ریلیٹڈ دوسرا حصہ کیا ہے کہ ہم فیملیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں خانوادے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے کہ خانوادہ کہتے کسے ہمارے یہاں فیملی کا کیا مطلب ہے خانوادے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد ہو ایک شوہر ہو ایک زوجہ ہو اور اس کے بچے ہو لیکن کیا جو یہ قانون لکھ رہا ہے اس کے تحت یہی فیملی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس کے تحت فیملی عورت عورت کے ذریعے بھی بن سکتی ہے اس کے تحت فیملی مرد مرد کے بھی ذریعے بن سکتی ہے جنڈر ایکویلٹی کے ذریعے سے بات سامنے رکھی گئی دو ہزار اٹھارہ میں ہندوستان میں اس بات کو قبول کر لیا گیا کوٹ نے فیصلہ سنایا یہ لیگل ہے ابھی تک یہ باتیں کیوں نہیں آ رہی تھی ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آج بھی یہ باتیں کہنا لوگوں کے لئے شرم کا باعث ہیں وہاں ہندوستان کا کوٹ جو نہ ہمارے یہاں کا مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارے یہاں کا کلچر اجازت دیتا ہے پھر ہمارے یہاں کے کوٹ میں کیسے آکے ایک چیز کو پاس کر دیا کیوں پاس کیا اس لیے کہ پاس کرنا یا نہ کرنا ان کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں بات کہیں اوپر سے اپلیمنٹ کی جا رہی ہے کہیں اور سے لائی جا رہی ہے انہیں ماننا ہے کروڑوں کی تعداد میں کئی کروڑ لوگ مخالفت کرتے رہے سی اے کے خلاف کوٹ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا کسان سال بھر تک روٹ کے اوپر بیٹھے رہے کوئی آگے بھر کے سامنے نہ آیا اس لیے کہ اگر لوگوں کے جمع ہو جانے سے قانون بن رہے ہوتے تو پھر قانون یہاں بھی بنتا لیکن ہم نے دیکھا کہ کسان اندولن کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہندو سے لے کر مسلمان تک سب نے آ کر اس بل کی مخالفت کی کہ یہ آپ کیوں ہندو مسلمان سائٹ انٹیٹی مانگیں گے نہ جانے کتنے سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں ان سے کیوں سوال کیا جائے گا کاغذ کے بارے میں کیوں مانگا جائے گا کوئی نتیجہ نہ نکلا کوٹ کی جانب سے کوئی آواز نہ آئی لیکن لاکھ سے ڈیئر لاکھ ہمایتی جنڈر ایکوائلٹی کے اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے ہمایت میں کھوے ہو گئے کوٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ تاجب کی بات نہیں ہے اس کے اوپر پہلے سے موویز بنائی جاتی رہی اس کے اوپر پہلے سے سیریلز بنائی جاتے رہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کیا جا سکے انہیں مظلوم بنا کر پیش کیا کہ یہ بھی تو ہماری ہی طرح ایک فرد ہیں یہ بھی تو ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں اسلام یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا انسان آگر قانون لکھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا جو تمہارے سامنے ہے سلوات پہلے بر محمد ایک مرتبہ اور سلوات پہلے بر محمد جنڈر ایکوائلٹی کے نام پر یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئیں عورتوں کے حقوق کے نام پر نہ جانے کون کون سی چیزیں کہا گیا کہ خاتون کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کرناٹک میں آپ نے سنا یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ حجاب کا مسئلہ بہت دور سے آ رہا ہے ایک خاتون اگر اپنے کو حجاب میں نہ رکھ کر آزاد ہے تو حجاب کو اپنی مرضی سے پہننے والی خاتون غلام کیسے ہے اگر ایک انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ کپڑے اتار کر رہ سکتا ہے تو کپڑے پہن کر رہنے والا غلام کیسے ہو اپنی مرضی سے کیا جانے والا کام ہمیں غلامی کی طرف کیسے لے جا رہا ہے کہا اصل میں ہم ہی آزادی کی تاریخ بھی لکھ رہے ہیں ہم ہی غلامی کی تاریخ بھی لکھ رہے ہیں کہا جا رہا تھا پوری دنیا کے لیے ایک قانون بنایا جا رہا ہے اصل میں یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو پوری دنیا کے اوپر تھوپی جا رہی ہے خواتین کے سر سے ہجاب کو چھین لیا جائے کیوں میں نے کہا تاگر بے حیائی آ جائے تو پھر اس کے بعد دین کے نام پر کوئی چیز نہیں بچتی اگر ہم سے تعلیم اس طریقے سے ہمیں دی جائے جو ان کا اپنا میار ہے تو پھر تعلیم جب اس طریقے سے دی جائے گی تو پھر ہماری تربیت اور ہماری پرورش اس طریقے سے ہوگی جیسے وہ چاہتے ہیں پھر ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے جو وہ تعلیم ہے اس تعلیم میں ایک بڑھا باپ ہمارے کس کام کا ہے ایک بڑھی ماں ہمارے کس کام کی ہے جس کے صرف اور صرف دوائلاج کا خرچ ہوتا ہے جسے ہسپٹل میں صرف دکھانے کی ضرورت ہے جس کے اوپر صرف مال خرچ کیا جا رہا ہے یہ آدمی ہمارے کسی کام کا نہیں کیوں اس لیے کہ جب ماں اور باپ کا وہ رشتہ قرآن سے نہ سمجھا جائے گا اور ہر چیز کو نفع اور نقصان کی حد تک دیکھا جائے گا تو پھر معاشرہ اجازت دے گا کہ بڑھے باپ کو کسی دوسری جگہ چھوڑ دیا جائے بڑھی ماں کو کسی جگہ چھوڑ دیا جائے کیوں اس لیے کہ درمیان سے محبت ختم ہو جائے گی یہ تو اسلام ہے جس نے بتایا کہ ساری زندگی خدمت کرتے رہو ماں کا حق دانہ ہوگا تمہارے گھر میں ماں کا وجود تمہیں لگتا ہے جب یہ کماتے رہیں تب تک تمہیں فائدہ پہنچاتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تمہارے گھر میں موجود رہیں ان کے وجود سے تمہارے گھر میں برکت بنی رہے گی تمہارے مشکلات حل ہوتے رہیں گے جناب موسیٰ سے خطاب کیا خبردار سنبھل کے چلنا یہ ٹھوکر کیوں لگی کا ٹھوکر اس لیے لگی کہ دعائیں کرنے والی ماں نہیں رہی یہ کانسیفٹ فقط اسلام کے پاس موجود ہے کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے سلوات پہنے بر محمد و آل محمد دوسروں کے پاس ہیں چیزیں ہفتے میں ایک دن گلاب لے کر چلے جائیے ہفتے میں ایک دن اور ہفتے میں ایک دن اگر آپ کو ٹائم نہ ملتا ہو تو سال بھر میں ایک دن ہم مدرسٹے بنا دیں گے کم سے کم اس دن گلاب لے کر چلے جائیے کچھ تحفے لے کر چلے جائیے اس سے اظہار محبت ہوتا عزیزوں اظہار محبت کے لیے گلاب دینے کی ضرورت نہیں ہے خود محبت سے بیٹھ کر باتیں کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک قانون اساسی لکھا گیا جس سے معاشرے کو ایک دوسری طرف دھکیلا جائے بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم غور کرنے جائیں تو قانون اساسی میں ایک کونسپٹ اسلام کا ہے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن الہی نمائندے کے زیر سایہ آ جانا ہے وہ الہی نمائندہ اہل سنت کے لحاظ سے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے شیعوں کے لحاظ سے پیدا ہو چکا ہے ہندووں کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہے دنیا کی بہت ساری قومیں مانتی ہیں کہ کوئی آئے گا جو پوری دنیا کو کامیابی کی طرف لے جائے گا اور اسی کے ذریعے سے دنیا کامیاب ہونے والی لیکن اگر ہم اس کلچر کی نظر سے دیکھیں تو وہ آنے والا دنیا کو کامیاب کرنے والا نہیں دنیا کو ختم کرنے والا ہے اس کلچر کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جب آئے گا تو دنیا ختم ہوگی دنیا کو مٹانے کے لیے آئے گا دنیا میں قتل و غارت کے لیے آئے گا اگر محفوظ رہنا ہے تو کون بچانے والا ہے امریکہ سے کوئی سوپر ہیرو اٹھے گا جو اس انسان کا مقابلہ کرنے والا ہے یہ جو موویز اچانک آپ کے سامنے آتی چلی جا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بتایا جا رہا اس کے مقابلے میں امریکہ کا کوئی ایک سوپر ہیرو ہوگا جو آ کر مقابلہ کرے گا کس کا امام زمانہ کا دنیا اس کی طرح متوجہ ہوتی جا رہی ہے شیطان کے لیے آخر زمانے کے لیے روایات موجود ہیں شیطان لوگوں کو دھوکہ دے گا کیا کرے گا لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائے گا جو ہیں ہی نہیں اسرائیل نے باقاعدہ ہولوگرام پروگرام کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو جنت بھی دکھائی جائے گی آپ کو جہنم بھی دکھایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا اپنی علامتوں کو لوگوں تک باٹنا شروع کر دیا میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لوگوں نے ڈاڑھی خاص طور سے ایک پیٹرن کے اوپر رکھی یہ اسلام کا حصہ تھا نا لیکن اس خاص پیٹرن کو ہی جوانوں نے کیوں انتخاب کیا رسول اللہ کی سنت انہیں اس چیز کے اوپر کیوں نہ مجبور کر سکی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کیوں نہ کر سکی چونکہ ان کا بہرحال اثر بہت زیادہ ہے شیطان زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان آگئی ڈاڑھی کا اپنا خاص پیٹرن صرف یہی نہیں ہے آپ دیکھیں اگر کوئی پڑھا لکھا انسان مثال دے رہا ہوں اسے جا کر تلاش کیجئے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا جو باتیں کہہ رہا ہوں ایک جو آج کا یوت ہے آج کا پڑھا لکھا جوان اگر آپ کو کوئی چیز پینی ہو تو آپ اسے ایسے پکرتے ہیں لیکن اگر آپ کو خاص طریقے سے پکڑنا آتا ہو تو آپ کو یوں پکڑنا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی سٹائل ہے یہ کوئی طریقہ ہے نہیں عزیزوں یہ کوئی سٹائل نہیں ہے یہ شیطان کو سلام کرنے کا طریقہ ہے جاکہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کو ملے گا شیطان کو سلام کرنے کا طریقہ ہے چونکہ پرانے اگر آپ نے سیریل جنابی یوسف دیکھا ہو تو وہاں کے اوپر آپ کو دکھائی دے گا کہ پرانے جو بھی افراد گزرے ہیں ان کے یہاں جانوروں کو پوجھنے کا رواز تھا جو بھی ان کے بت ہوتے تھے وہ اسی طریقے کی شکلیں بنی ہوتی تھیں ان بتوں کی شکلوں کو آج ہمارے درمیان رکھا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رکھی جاتی کبھی کلرز کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے بچوں کے کارٹوز تک میں اپنے مقصد کو چھپا رکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو اہم ترین کاریکٹرز ہیں جا کر ان کو تلاش کیجئے کہ بلو کلر کے کتنے کاریکٹرز ہیں جا کر تلاش کیجئے گا اس کو بلو کلر کے کاریکٹرز کتنے ہیں الادین کا کاریکٹر تلاش کر لیجئے گا اور بہت سارے کاریکٹرز ہیں جو بلو کلر کے آپ کو مل جائیں گے جو خاص کاریکٹرز ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیلا رنگ شیطان کا رنگ ہے سیٹانک بائبل میں آپ جا کر تلاش کیجئے کہ شیطان کی علامتیں چونکہ شیطان قصے بنا ہے جن سے جن کی حقیقت کیا ہوتی آگ ہوتی ہے آگ کا کلر بلو ہے لہٰذا شیطان کا اپنا رنگ بلو ہوگا لہذا ہر وہ چیز جو بلو کلر سے دکھا سکے اسے سمبل بنانا چاہتے ہیں شیطان کے لیے اگر آپ غور کرنے جائیں گے تو آپ کو ہمارے یہاں بڑی جماعت میں موجود ہمارے ہندو بھائیوں کے بہت بڑے بھگوان اسی کلر کے مل جائیں گے کیوں اس لیے کہ حقیقت وہی سے آ رہی ہے حقیقت وہی سے آ رہی ہے سچائی ادری سے آ رہی ہے اصل میں یہ شیعتین ہیں جن کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا ہے جب شیعتین کی خدائی کو پسند کیا جائے گا تو آپ جا کر دیکھیں ان کے خداؤں کے یہاں شراب عبادت کا حصہ ناجگانہ عبادت کا حصہ فہشیات عبادت کا حصہ یہ تمام چیزیں عبادت اس لیے کہ شیطان کو پسند ہی یہی ہے لہٰذا وہی چیزیں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں ابھی دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہمارے یہاں کچھ بےوقوف اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کیا فرق پرکتا ہے ہمارے یہاں علی ہیں ان کے یہاں بچگنگ بلی ہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہم رحمان و شیطان کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھے ہی نہیں ان چیزوں کو اگر آپ جا کر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شیاطین کی قسمیں ہیں شیاطین کے لیے مخصوص ہیں صاحب یہ خوش شیاطین کی علامت میں سے ہے یہ جو آپ کو اس طریقے سے ترشول دکھائی دیتا ہے شیاطین کی علامت میں سے ہے خاص طور سے وہ جانور جو آپ کو بغل میں دکھائی دیتا ہے جس پر اپنے یو پی میں سر سے زیادہ کانٹروورسی ہے وہ اسی شیاطین کی علامت میں سے ہے تمام مصرِ باستان کے مندروں میں جا کر تلاش کیجئے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بوک کے اوپر اور تمام دوسرے ویب سائٹس کے اوپر جا کر سرچ کیجئے آپ کو ملے گا کہ یہ جتنے طرح کے جانور ہیں ان کی پوجہ کی جاتی تھی ان کی عبادت کی جاتی تھی ہم کو یہ ساری علامتیں وہاں دکھائی دیتی ہیں کبھی کٹے ہوئے سر ہم کو وہاں دکھائی دیتے ہیں اسے مالا بنا کر پہن لیا جائے کبھی اس طرح کی علامتیں ہم کو نظر آتی ہیں شیطان کا اپنا کام یہ ہے کہ وہ اپنی علامتوں کو آپ کے درمیان پہنچا دے آپ خود بخود اس کے غلام ہو جائیں گے اپنی علامتوں کو پہنچا دیا جائے آپ خود بخود غلام ہو جائیں گے جب کسی شیعہ کو اپنی بات رکھنا ہوتا ہے ہم کیوں اپنے گھروں پر یالی لکھتے ہیں چونکہ یہ ہماری پہچان ہے اس یالی سے ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے ایسے ہی نہیں لکھا گیا اس کو ہمارے گھروں میں علم کیوں لگایا جاتا ہے اس علم سے ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کم از کم پوری دنیا نگیٹیو اور پوزیٹیو انرجی کو تو مانتی ہے نا اگر اس کو رحمت اور عذاب نہ سمجھ میں آتا ہو نگیٹیو انرجی اس کو کھیچنے کے لیے یہ علامتیں ضروری ہیں جب یہ علامتیں شیعاتین کو دکھائی دیتی ہیں تو وہ ہمارے گھروں پہ نازل ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں پہ وارد ہوتے ہیں ضرورت ہے انہیں پہچان کر ہماری ٹی شرٹ کے اوپر کیا میسج لکھا ہوا ہے اسے ایک مرتبہ دیکھ کر پہننے کی ضرورت ہے ہمارے آس پاس کی چیزوں میں کیا رکھا جا رہا ہے اسے پہچان کر یوز کرنے کی ضرورت ہے ایک سلوات پولے بر محمد و آل محمد بہت ساری چیزیں ہیں جو علامتیں بن سکتی ہیں اور یہ ہیں اور ہمارے سامنے یہ رکھا جا رہا ہے لہٰذا کہا گیا کہ ایڈوکیشن کو بہتر بنائی ہے ایک سلوات پولے بر محمد و آل محمد کیا کہاں ایڈوکیشن کو بہتر بنائی ہے تعلیمات کو بہتر بنایا جائے کیسے بہتر بنایا جائے گا اپنے طور پر اس میں ہوگا کیا آپ مجھے بتائیے کہ جو قانونِ اساسی پورے دنیا کے لئے لکھا جا رہا ہے اس قانونِ اساسی میں جو ایڈوکیشن کا میعار بنایا گیا ہے اس ایڈوکیشن کے میعار کے تحت انسان کی صحت اور سلامتی اور اس کا ذہن پاک و صاف رہے یہ بہت زنگی ہے ذہن پاک کیسے رہے گا اگر یہ قانون آ جائے تو جانتے ہیں کیا ہے بے ہیائی آئے گی درمیان سے محبت ختم ہو جائے گی اس لئے کہ ہر چیز کو نفع و نقصان کی عنوان سے دیکھا جائے گا محبت ختم ہو جائے گا مجلس سید الشہدہ میں جانا غلط ثابت کر دیا جائے گا جانتے ہیں کیوں اس لئے کہ رونے سے اسٹرس ہوتا ہے لہذا مجلس سے سید الشہدہ بند ہونی چاہیے کالا رنگ آنکھوں میں زیادہ پڑھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے لہذا کالے کپڑے بند ہونے چاہیے لفظ جہاد ایران میں اس کو بین کر دیا گیا تھا کتابوں سے بہت سی جگہوں کے اوپر لفظ جہاد بچوں کی کتابوں سے ہٹا دیا جائے کیوں اس لئے کہ جہاد سے ٹیرورزم کو پڑھاوا ملتا ہے یہ ہے ایڈیوکیشن کا اصل مطلب شہید کا لفظ ہٹا دیا جائے جہاد کا لفظ ہٹا دیا جائے بائیس سال سے کم بچے کے لیے جنگ کا کوئی مطلب نہیں ہے بائیس سال سے کم عمر کے بچے کے لیے جہاد کا کوئی مطلب نہیں جہاد کا تو لفظی نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ لفظ غلط ہے اب ہم سمجھیں گے کربلا ہمیں کیا درست دے رہی ہے جہاں دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہٹا دینی چاہیے شہید کا لفظ ہٹا دینا چاہیے جہاد کا لفظ ہٹا دینا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے جہاد کے لفظ کا کوئی مطلب نہیں وہاں امام حسین علیہ السلام نے آواز دیا خبردار آشورہ تمہیں جھجورتا رہے گا تمہیں جگہتا رہے گا ہمارے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ستاون سال کے حسین جہاد کے لیے کھوے ہیں چوتیس سال کے عباس جہاد کے لیے کھوے ہیں اٹھارہ سال کا علیہ اکبر جہاد کے لیے کھوا ہے یہی تک نہیں تیرہ سال کے قاسم کو جہاد کے لیے رکھا جائے گا اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم چھے مہینے کے بچے سے جہاد کروا کے دکھائیں گے کہ جہاد کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی جہاد کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے میعار کی ضرورت ہوتی ہے سلوات بر محمد و آل محمد دنیا ہمیں کیا بتا رہی تھی کہ نئی بچوں کو ان چیزوں میں علم نہ کیجئے ماحول خراب ہوگا ذہن خراب ہو جائیں گے کہا تمہیں کیا بتا ہم اپنے بچوں کو علی ازرہ کے قصے سنا سنا کے بڑا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں جہاد کی تعریف دیتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کون جنگ کرنے کے قابل ہے جس میں جذبہ ہو وہ ہے نہ یہاں بڑھوں کی کوئی قید ہے نہ بچوں کی کوئی قید ہے نہ جوانوں کی کوئی قید ہے ہر عمر کا انسان آسکتا ہے تو کربلا سے ساری دنیا کو تکلیف اسی لیے ہے عزائے سیدو شہدہ کے خلاف سب سے زیادہ مہازارائی اسی لیے ہے یہاں کے اوپر وقت ختم ہو گیا لیکن بس تھوڑا سا اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں ساری دنیا عزاداری کے پیچھے اسی لیے پڑی ہوئی ہے کہ جوان کے پاس جاگنے اور دین کو سمجھنے اور دنیا کی مکاریوں کو سمجھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بچا ایک ذریعہ ہے عزاداری سیدو شہدہ لہٰذا اسے مستقل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کبھی اغباریت کے نام پہ کبھی ملنگیت کے نام پہ کبھی کسی دوسرے نام پر چاہتے ہیں کہ اس کے وقار کو بھی ختم کر دیں ہماری ذمہ داری ہے ہم روز بروز عزائے سیدو شہدہ کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں نہ مجلسیں زیادہ ہو گئی ہیں نہ پروگرام زیادہ ہو گئیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسے ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے سلوات پہنے برمحمد و آل محمد یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گئے دنیا ہماری ازاداری سے ڈرتی ہے ازاداری سے کیوں ڈرتے ہیں اس لیے کہ ازاداری ہمیں بتاتی ہے دنیا بتا رہی کہ قانون یہ ہونا چاہیے ہم جب آشور کی طرف نظر کرتے ہیں ہم کہتے بھی قاسم کو کہاں رکھا جائے پھر انہوں محمد کو کہاں رکھا جائے پھر علی ازغر کو کہاں رکھا جائے کیا انہوں نے غلط کیا ہے کیا غلط فیصلہ تھا اس کا مطلب قانون میں غلطی ہے اب آپ سمجھے کہ پہلی فرصت میں قانون کو دیکھنے والے آگئے خامنائی نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ قانون غلط ہے ایک بچہ ہے جنگ کے دوران آیا آگئے خامنائی کے پاس اس واقعے کو سن لیجی اور بات ختم پہلے لوگوں کے پاس گیا عمر اس کی تیرہ سال بتائی جاتی ہے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں عراق سے جنگ چل رہی تھی جس وقت شاہ کو ہٹایا گیا اسی وقت فوراً امریکہ نے اپنا کام کیا کہ اس وقت ایران کمزور حالت میں ہے ہمارا آدمی ہٹ گیا ہے فوراً ایران کو اپنے قبضے میں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عراق حملہ کر دے اور ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کا بیٹھا ہوا غلام صدام وہاں کے اوپر موجود تھا اور اس نے یہ کام شروع کر دیا ایرانیوں نے ایران کو بچانے کے لیے اپنے وجود کو دیا ہے وہ جنگ جو ہوئی ہے اسلحوں سے نہیں لگی گئی اس لیے کہ جس ملک کا ابھی ابھی انقلاب کے ذریعے سے جس ملک آزاد ہوا ہو اس کے پاس نہ لگنے کے لیے حقیار ہیں نہ اسلحیں ہیں نہ بندوقیں ہیں نہ کوئی چیز نہیں ہے صرف حوصلہ ہے صرف حوصلہ ہے جو لگنے کے لیے آگے بڑا رہا ہے میں کسی ملک خاص کی تعریف نہیں کرتا لیکن ہاں جو حق ہے اسے بیان بھی کرتا ہوں لہٰذا بہت سارے لوگوں نے شرکت کیا ہے اور اس میں جوانوں نے یہ کیا کہ اپنے جسموں کے اوپر بم باندھ کر ٹینکرز کے نیچے لیٹ گئے ہیں اپنے جسم پر باندھ کر ٹینکرز کے نیچے لیٹ گئے ہیں اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہیں جو اپنے جسم پر بم باندھ کر معصوم بچوں کو قتل کرے لیکن ہاں اگر دشمن کو مٹانے کی بات آئے گی تو پھر یہی چیز ان کے لیے فخر کا باعث ہوگا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا تھا تیرہ سال کا بچہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں جیسے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم وہاں جانے کے لائق نہیں ہو تم بہت چھوٹے ہو ابھی بہت شوق تھا اسے کہ ہم جائیں جنگ یہ پہنچ گیا تہران تہران پہنچنے کے بعد پھر اس نے کوشش کی کئی مرتبہ اس نے شرکت کی کوشش کی اس سے باہر نکال دیا گیا اس کے عمر کی وجہ سے اس کے جسم کی وجہ سے کہا نہیں آپ اس لائق نہیں ہیں آپ اپنے گھر کو دیکھئے اممہ کو دیکھئے یہ پہنچ گیا دفتر رہبری یعنی خامنائی صاحب کے دفتر کے باہر خامنائی صاحب اندر تشریف رکھتے تھے اب ظاہر ہے ان سے ملنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اگر ہر آدمی سے ملنے لگیں تو پتہ چلا کہ دن بار لائن لگی رہے گی لہذا ہر انسان سے مل تو نہیں سکتے یہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں باہر کے دفتر والوں نے کہا کہ نہیں آگا ابھی مصروف ہیں آپ بات میں آئیے کہ جائیے یہ گیا نہیں بیٹھا آقا میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا تو پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا نہیں ہم آگا سے بتائیں گے اور کسی سے نہ کہیں اس قدر وہاں بیٹھ کے یہ رویا اس قدر اس نے بیٹھ کے گریہ کیا کہ یہ دفتر والے مجبور ہو کر اندر گئے اور انہوں نے کہا آگا ایک لوگ کا آیا بہت پریشان کر رہا اسے ایک بار مل دیجئے خامنائی صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے بلاو اسے گیا اندر کہا ہاں بتاؤ کیا پریشانی ہے کیوں ہو رہے ہو کہنے لگا آگا ہم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے یہ جتنے لوگ ہیں ہمیں اجازت نہیں دے رہا اگر آپ کہہ دیں گے تو یہ لوگ اجازت دے دیں گے خامنائی صاحب نے کہا نہیں تمہاری عمر اس چیز کا اقتضاء نہیں کرتی تمہارا جسم اس چیز کا اقتضاء نہیں کرتا لہٰذا تم میں صلاحیت نہیں ہے تم نہ جاؤ ہم منع کر رہے ہیں تم کو اس نے کہا آگا پھر کوئی دقت نہیں ہے ہم نہیں جاتے بس لکھ کے ہمیں دے دیجئے کہ قاسم جو شہید ہوئے غلط شہید ہوئے اس لیے کہ قاسم کے عمر بھی تیرہ سال تھی میری عمر بھی تیرہ سال ہے آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیجئے کہ میری عمر جو قاسم کے برابر ہے یہ جہاد کے لیے نامکمل ہے آگا خامنائی نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جنگ میں شہید ہوگے نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے نمونہ ہے کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے یہ گیا اور کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہاں اوپر شہید بھی ہوا یہ اپنی جگہ کے اوپر جذبہ کہاں سے آتا ہے یہ آشور سے آتا ہے اس لیے دشمن آج بھی ہمارے آشورہ سے گھتا ہے اس لیے دشمن کو آج بھی ہماری مجلسوں سے خوف آتا ہے وہ مجلسیں نہیں جو انسان کو نعرے لگواتی ہوں وہ مجلسیں جو آشورہ برپا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہوں وہ مجلسیں جس میں انسان کو دین کے نام پر قربان ہو جانے کا جذبہ آتا ہوتا ہو ان مجلسوں سے آج بھی لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے اے سلوات پہنے بر محمد و آلہ وہ مجلسیں آج بھی نے پریشان کرتی لہٰذا اس کے خلاف باقاعدہ مہاز آ رہی ہے حسین وہ نمونہ دے کر گئے ہیں دنیا کو وہ مثالے دے کر گئے ہیں دنیا کو کہ انسان اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے امام کے ساتھ جو 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 جائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 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 جائے وہی کامیاب ہے اور جو امام معصوم سے جدہ ہو جائے وہی ناکام ایک کریکٹر ہے کربلا کے اندر جسے ظاہراً بالکل نئی نئی شادی ہوئی ہے اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہا ہے کاروان حسینی سے ملاقات ہوئی کون ہے نام ہے وہبِ قلبی جب وہب راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملے تو ملنا نہیں چاہتے تھے وہب کے لیے بھی یہی تاریخ ہے کہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے امام نے کسی کو بھیج کر وہب کو بلوائیا وہب نے کہا نہیں ہم نہیں جانا چاہتے تو ماں نے کہا جاؤ فرزندِ رسول تمہیں بلا رہے ہیں جا کر دیکھ تو لو کیا کرنا چاہتے ہیں ماں انسان کو کیسے بدل دیتی ایک مرتبہ وہب گئے اور جانے کے بعد واپس پلٹ کر آئے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ مادرِ گرامی اب میں حسین ابن علی کی طرف جا رہا ہوں ماں نے جیسے ہی سنا کہا بیٹا تجھے مبارک اس کا مطلب ماں حسین کو پہچانتی ہے آپ مجھے بتائیں کون سی ماں اپنے اس بیٹے کو شہید ہو جانے کے لیے راضی ہو جائے گی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے ابھی یہ گھر نہیں پہنچیں شادی کر کے دلہن کو حقصت کرا کر لے کے جا رہے ہیں ابھی تک گھر نہیں پہنچے راستے میں فوراں دلہن نے کہا بیوی نے کہا کہ وحب کیا اسی لیے شادی کرا کے لائے کہ دیکھیں یہ سب سننا بہت آسات ہے ابھی چند روز کی زوجہ ہے جو کہہ رہی کیا اسی لیے ہمیں ہمارے گھر سے لے کے آئے تھے کہ ہمیں راستے میں تنہا چھو تو ماں نے کہا کہ وحب خبردار اس عورت کی باتوں پر دھیان نہ دینا اس کی باتیں نہ سننا یہ تمہیں تمہارے حدف سے گمراہ کر دے گی وحب نے کہا مادر گرامی یہ میری زوجہ ہے اسے بولنے تو دیجئے اسے اپنی بات رکھنے کا حق ہے یہ اپنی بات تو رکھے اس نے کہا کہ وحب تم ہمیں ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے وحب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے وحب نے باقاعتہ اپنی زوجہ کو سمجھایا اس نے کہا ہم تمہیں جانے سے روک نہیں رہے توجہ فرمائیں اس نے کہا ہم تمہیں جانے سے روک نہیں رہے تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن ہم تم سے کچھ وعدے چاہتے ہیں وحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی وعدہ ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں جو بات کہنا چاہتی ہو کہو ماں بار بار منہ کری وحب خبردار اس کے فریب میں نہ آنا یہ تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا دے گی وحب کہتے ہیں نہیں مادر گرامی یہ میری زوجہ ہے اس کا مجھ پہ حق ہے اسے کہنے دیجئے اس نے کہا وحب میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی اس لیے کہ جو راستہ ہے یہ نور کی طرف جا رہا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ وعدہ کرو وحب نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے کہا یہاں نہیں حسین کے سامنے وعدہ ہوگا وحب لے کے آئے اپنی زوجہ کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے امام کے سامنے خری ہو کے کہتی ہے وحب مجھ سے وعدہ کرو جنت میں اکیلے داخل نہ ہوگے وحب مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں اکیلے نہ جاؤ کہ جب تک مجھے اپنے ساتھ نہ لے لوگے اور مولا اس بات کیلئے میں آپ کو زامن بنانا چاہتی ہوں کہ وحب کے کہہ ہوئے جملے کی زمانت آپ لیجئے گا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا زوجہ ہے وحب ہم زمانت لیتے ہیں کہ وحب تمہارے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگے دوسرا وعدہ وحب کی زوجہ کروانا چاہتی تھی کہتی تھی اے مولا ایک وعدہ مجھ سے اور کیا جائے کہ مجھے وہی رکھا جائے گا جہاں زینبوں پہ گل سون رہے گی ہائے زوجہ ہے وحب اپنے لیے محفوظ ہونے کی بات کر رہی تھی لیکن امام یہ آگے اوپر خاموش ہو گئے امام نے کوئی جواب نہ دیا ہائے شاید کہنا چاہتے ہو زوجہ ہے وحب تمہیں آگے کے واقعات کا علم نہیں ہے تم نہیں جانتی کیا ہونے والا ہے ایک مرتبہ وحب میدان میں آئے اور آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کیا چاروں طرف سے وحب بہت بہادر ہیں لہٰذا چاروں طرف سے دشمن کے حملے کے باوجود وحب چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں کبھی اس طرف کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں کبھی اس طرف کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں ایک موقع آیا جب چاروں طرف سے وحب کو گھیر لیا گیا وحب کو گھیرنے کے بعد زندہ گرفتار کیا گیا وحب وہ ذات ہے کہ جنہیں زندہ سلیب کے اوپر چاہایا گیا ہے سر کو کاٹ کر مادر وحب کی طرح پھیکا گیا لو تمہارے لئے تحفہ ہے ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا عزیزوں یہ ماں صاحب میں ہم نے بارہ سنا کہ زوجہ مادر وحب نے اپنے بیٹے کے سر کو لیا لیکن اب اسے محسوس کرے ایک ماں نے اپنے کٹے ہوئے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ واپس پھینک دیا کہ سنو جسے ہم راہ خدا میں ایک مرتبہ دے دیں اسے پھر واپس نہیں لیا کرتے سر وحب واپس چلا گیا جس وقت جناب وحب جنگ کا رہے تھے نا اس وقت جناب وحب کی حالت کو دیکھ کر ابھی تک جو زوجہ یہ کہہ رہی تھی اے وحب ہمیں تمہاری جدائی برداشت نہ ہوگی اے وحب ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے تاریخ نے دیکھا جیسے ہی وحب زمین کے اوپر گرے زوجہ وحب نے ایک چوب خیمہ اٹھایا لوگوں کو اوپر حملہ کرنا شروع کیا ایک ملون آگے بڑھا زوجہ کے سر پہ حملہ کیا زوجہ وحب وہی شہید ہو گئی شاید امام اسی لیے خاموش تھے اے زوجہ وحب ارے تم زینب و ام کلسوم کے ساتھ نہ جا سکو گی تمہیں یہی شہید ہو جانا ہے زوجہ وحب آپ پہ لاکھوں سلام آپ اپنے شوہر کے دفاع میں شہید ہو گئی ارزہ نصیب یہ شہادت بہت بہتر ہے گیارہ محرم کے حالات سے جب بی بیاں اس خیمے سے اس خیمے جائیں گی خیمے جلا دیے جائیں گے چادرے لوٹ لی جائیں گی بی بیاں ترتیر وَصَيَعْلَمُ اللَّغِينَ وَلَمُوا يَمُن قَلْبِي يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَوْضًا لَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِيَا مُرِح پروردگارہ تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا ہمارے اس مختصر سیعظہ کو قبول فرمائے پروردگار ہم سب کے گناہ ہمیں صغیرہ و قبیرہ کو بخش دے ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے ازاداری کرنے کی توفیق نیاد فرمائے پروردگارہ تجھو واسطہ محمد وعال محمد ہمیں تمام شیعانِ حیدرِ قرار پروردگارہ کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں کی جان مال عصد عبروں کی حفاظت فرمائے پروردگارہ جو بھی مریض ہیں انہیں شفاءِ کامل وعاجی لنایت فرمائے خاص طور سے برادرِ عزیز کی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں محمد وعال محمد کے صدقے میں شفاءِ کامل وعاجی لنایت فرمائے پروردگارہ تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا دشمنہ نے اسلام دشمنہ نے تشیع دنیا میں جہاں کہیں ہوں اگر قابلِ ہدایت نہیں ہے تو نجیس تو نعبود فرمائے پروردگارہ تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا منتقی میں خون امام حسین حضرت حجت کے ظہور متاجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان وانسار میں شماع فرمائے ربنا تقبل منا بہاد القلیل انکان تسلو العلیم برحمتی کا یا ارحمہ راہی